روایتوں کو جو بھی موجود ہے سب کو ملا کر کے دیکھتے ہیں تو جو الفاظ آئے ہوئے ہیں اس میں سے ایک روایت میں یہ بھی لفظ آیا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے دل نرمہ ہوتا ہے قبروں کی زیارت کرنے سے دل میں نرمی آتی ہے دل نرمہ ہوتا ہے دلوں میں جو سختی ہوتی ہے دلوں کی سختی یہ اچھی چیز نہیں ہے اور بعض لوگوں کے دلوں میں بڑی سختی ہوتی ہے پتھروں سے کہیں زیادہ جو ہے سختی ہوتی ہے وہ سختی اچھی چیز نہیں مانی جاتی ہے تو دلوں میں نرمی پیدا ہو اس کے لیے بھی قبروں کی یہ زیارت مشروع ہے جائیں گے قبرستان صرف قبروں کی زیارت کے لیے تو دلوں میں نرمی بھی پیدا ہوتی ہے رقت پیدا ہوتی ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سے آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں یہ آنکھوں سے آنسو نکلنے کا بھی سبب ہے مسجدوں میں جب نماز پڑھتے رہتے ہیں امام صاحب کو سن کر کے کہ وہ رو رہے ہیں ہم بھی رولیں خطیب کو سن لیا کہ وہ رو رہے ہیں تو ہم بھی نے ہم نے بھی رولیا یہ مجمع میں الگ مسئلہ ہوتا ہے لیکن قبرستان جا کر کے قبروں کے پاس آخرت کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں اللہ تعالیٰ کی عذاب کی جو شدت ہے اللہ تعالیٰ نے جو سخت قسم کی عذاب کا تذکرہ کیا ہے اسے یاد کر کے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں اپنے انجام کے بارے میں سوچ کر کے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو یہ بھی قبروں کی زیارت کا ایک فائدہ ہے یہ بھی بعض روایتوں میں ذکر کیا ہے بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی زیادہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے وقت اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص جا کر کے الٹی سیدھی کوئی بات وہاں پر کرے کوئی بھی ایسی بات جو کی اسلامی عقائد کے خلاف ہیں باتیں ایسی کوئی بھی بات وہاں پر نہ کرے کوئی بھی باطل بات وہاں پر نہ کرے جیسے اس مردے سے ہی مدد طلب کرنا ہو یا مردے سے دعا کی درخواست کرنا ہو مردے سے کسی بھی طرح سے مخاطب ہو کر کے کلام کرنا ہو کوئی بھی ایسی چیز جس پر انسان قادر نہیں ہوتا ہے یا مرنے کے بعد جس سے اس کا تعلق ختم ہو چکا ہوتا ہے ایسی کوئی بھی چیز اس کو مخاطب کر کے نہیں کر سکتے وہاں پر تکہ ساری چیزیں باطل کلام ہیں اگر کوئی شخص وہاں جا کر کے کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے جو چیز ثابت ہے وہ صرف یہ ہے کہ جائے قبروں کی زیارت کے لئے تو یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے اور اسی نیت سے جائیں اور یہ احساس کہ یہی جگہ ہے جو ہمارے لئے بھی اس زندگی میں ہمارے لئے بھی یہی مقدر ہے کہ زمین کا دو گز کا یہ دکڑا ہمارے لئے بھی جیسے ہمارے یہ بھائی لوگ یہاں پر مدفون ہیں ویسے ہمارا بھی یہی مقدر ایک دن ہم کو بھی یہی پہ آنا ہے یہی آخرت کی یاد ہے موت کی یاد ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس میں نہیں ہوتی جو جانے کے وقت میں قبرستان میں جو لوگ مدفون ہیں ان کو جو سلام کیا جاتا ہے جو قبرستان میں داخل ہونے کا سلام اپنی جگہ پر ہے وہ سلام وہاں جو لوگ مدفون ہیں ان کے لئے مغفرت کی دعائیں کرنا ان کے لئے مغفرت کی دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت ان سے دعا طلب نہیں کرنا بلکہ خود ان کے لئے دعا کرنا آنکھوں کی وہ دعاوں کے زیادہ محتاج ہیں ہم جو ہے جا کر ان کے لئے دعائیں کریں یہ ساری چیزیں صحیح ہیں مشروع ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی باطل چیز جو اسلامی عقائد کے خلاف ہے اور خاص طریقے سے جس میں شرکیت چیزیں ہوتی ہیں ان سب سے بچنا ضروری ہے قبروں کی زیارت کی مشروعیت کے ساتھ ان باتوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے یہ ایک بات تھی جو قبروں کی زیارت کی تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے تھی تو قبروں کی زیارت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کا حکم دیا پہلے آپ نے منع فرمایا کیونکہ لوگ جاہلیت سے بہت قریب تھے تو جاہلیت میں جو طریقہ تھا قبروں کے پاس جا کر کے جس طرح سے لوگ باطل کلام باطل عقائد کے ساتھ وہاں پہ کچھ باطل کام بھی کرتے تھے شرکیہ کام بھی کرتے تھے ان سب چیزوں سے لوگوں کو دور کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل ہی منع کر دیا تھا ایک دم آپ اس کے قریب ہی نہیں جائیں گے بس مردے کو جب لے کے جاتے ہیں دفن کے لئے گئے دفن کیے چلے آئے اس کے علاوہ قبرستان جانے سے آپ نے بلکل روک دیا تھا لیکن جیسے جیسے عقائد میں مضبوطی آتی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں جس میں فوائد بھی ہیں دنیا کی زندگی کے لحاظ سے بھی تو ان کی اجازت بھی ہوتی رہی شروع میں چیزوں سے بہت دور کرنے کے لئے ایسا تھا اور بھی دوسرے بعض احکامتیں میں آپ کو ایک اور مثال پیش کرتا ہوں اس کی شراب حرام کر دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ان تمام برطنوں سے بھی روک دیا تھا جو شراب کی یاد دلا سکتے ہیں شروع میں آپ نے منع کر دیا چار قسم کے برطنوں کا ذکر آتا ہے ایک کو دبا کہتے ہیں جو قدو قدو دیکھتے ہیں آپ جو ہے لوکی کہتے ہیں کہیں قدو کہتے ہیں اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے بڑا موٹا سا ہوتا ہے بیچ میں گدہ ہوتا ہے تو اس زمانے میں لوگ اوپر سے ایسے کار کر کے گدہ بیچ میں نکال دیتے تھے تو وہ جو ہے کنارے کا جو عصہ ہے وہ مضبوط ویسے ہی رہتا تھا اس کو برطن کے طور پر استعمال کرتے تھے اس میں نبیز بناتے تھے نبیز کا مطلب یہ کہ خجور کے دانے پانی ڈال کر کے اس میں چھوڑ دیتے تھے اور خجور کے دانے اس میں چھوڑ دیں گے تو بعد میں وہ میٹھا مشروب بن جاتا تھا ایک میٹھا شربت مان لیجیے اسے نبیز کہتے ہیں لیکن خجور ہی کو اگر پانی میں زیادہ چھوڑ دیں گے زیادہ جو وقت تک چھوڑ دیں گے تو اس میں نشا بھی وہ شراب بھی اسے بنتی تھی تو نشا بھی پیدا ہو جاتا تھا تو چونکہ یہ لوگ نشے کی چیزیں بھی اس میں بناتے تھے اس برطن میں تو جب شراب کو حرام کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان برطنوں کو بھی استعمال کرنے سے بلکل منع کر دیا کہا کہ اس میں نبیز بناو کیونکہ اس میں علم نہیں ہو پاتا ہے اس میں نشا تو نہیں آگیا علم نہیں ہو پاتا ہے اس کے بارے میں صحیح سے تو شروع میں آپ نے منع فرما دیا تو اسی طریقے سے چار قسم کے برطن میں نے آپ سے کہا خجور کا جو درخت کا تناہ ہوتا ہے یعنی جڑ اس کی کہہ لیجئے تو اس جڑ میں بھی کنارے کنارے جو حصہ ہے اس کو چھوڑ کر کے بیچ میں نکال کر کے بیچ میں جگہ بنا لیتے تھے اور اس کو برطن کے طور پر استعمال کرتے تھے تو اس میں بھی یہ لوگ وہی نبیز بناتے تھے اس سے بھی منع فرمایا اسی طریقے سے مٹی کے ٹھیکرے کے جو گھڑے ہوتے تھے ابھی جو گرمی کے موسم میں پانی تھنڈا رکھنے کے لیے گھڑا جو ہوتا ہے مٹی کا جو آپ دیکھتے ہیں تو ایسے مٹی کے مٹکے بھی ہوتے تھے گھڑے بھی ہوتے تھے اس میں بھی بناتے تھے اس میں بھی منع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوڑی تفصیلات تھے لیکن فیلحال میں صرف ایسے ہی اس کو ذکر کر رہا ہوں ان تفصیلات کو یہاں بیان کرنے کے ضرورت نہیں ہے ایسے ہی بعض برطنوں میں یہ لوگ تارکول اوپر سے استعمال ڈامر جیسے کہتے ہیں جو روڈ بنانے میں استعمال ہوتا ہے اوپر سے لگاتے تھے اس میں بھی نبیز بناتے تھے آپ نے ان تمام برطنوں کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا تھے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ شراب کی یاد دلائے گیا اور جب شراب کو حرام کر دیا گیا تو کوشش یہ ہوئی کہ ان تمام چیزوں سے بھی دور ہو جائیں جو شراب کی یاد دلاتے ہیں بعد میں جب اس کی حرمت دلوں میں بلکل جو ہے بیٹھ گئی اچھی طرح سے تو آپ نے ان برطنوں میں نبیز بنانے کی اجازت دے دی تھی تو ایسے ہی شروع میں شرقیہ جو چیزیں یاد دلا سکتی ہیں شرقیہ کاموں کی دور جاہلیت کی یاد دلا سکتی ہیں ان تمام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس میں سے قبروں کی زیارت کا بھی مسئلہ تھا کہ قبروں کی زیارت میں چونکہ شرقیہ کام اس زمانے میں ہوتے تھے تو پھر وہی شرقیہ کام یاد آئیں گے لوگ اسی میں پھر سے ملوث ہو سکتے ہیں آپ نے سختی سے روک دیا تھا بعد میں جب اقائد اچھی طرح دلوں میں بیٹھ گئے لوگوں کو اس کا علم ہو گیا تو آپ نے اس کی اجازت دے دی اس اجازت کے بارے میں تفصیلات آپ کے سامنے آئیں دونوں مکہ میں ہوا یا مدینہ میں کب وہ آپ نے منع کیا تھا اس کی کوئی تاریخ تو نہیں ہے روایتوں میں صحیح بات یہ ہے کہ روایتوں میں تاریخ کا ذکر نہیں ہے لیکن جو حدیثیں آئیں ہیں اس میں یہ سراحت ہے کبھی جسے نسخ کہتے ہیں نسخ یہ پہلے شاید علوم حدیث کی جو کلاسیں میں نے لی ہیں مجد سلفیہ میں اس میں یہ ذکر کیا ہے جو نسخ ہوتا ہے حدیث کے تعلق سے نسخ تین میں سے کسی ایک چیز سے جانا جاتا ہے ایک اس میں سے یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سراحت کر دے کہ میں نے پہلے یہ کہا تھا اور اب یہ کہہ رہا ہوں تو اس میں تاریخ نہیں دیکھی جاتے کہ کب آپ وہ تو بلکل خود ہی معلوم ہے کہ پہلے آپ نے یہ حکمہ دیا تھا اس میں تاریخ کی ضرورت نہیں پڑتی یہ تاریخ کا مسئلہ کب آتا ہے جب ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو کوئی واہر حکمہ بتا رہی ہے دوسری حدیث ہے جو دوسرا حکمہ بتا رہی ہے اور دونوں میں ہم کوئی جو ہے تطبیق جسے کہتے ہیں یعنی دونوں پر عمل کرنا یہ ممکن نہیں ہے تو ایسے موقع پر تاریخ دیکھی جاتے کہ پہلے والی حدیث کونسی ہے اور بعد والی حدیث کونسی ہے لیکن جہاں آپ خود یہ سراحت کرتے ہیں کہ میں نے پہلے یہ کہا تھا اور اب یہ کہہ رہا ہوں تو وہاں تاریخ کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے تو صحیح بات یہی ہے کہ کس وقت آپ نے یہ منع کیا تھا اس کی تاریخ تو نہیں ہے لیکن چونکہ آپ نے خود یہ سراحت کی ہے کہ میں نے پہلے منع کیا ہے اسی سے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے منع کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث ہی میں اس کی سراحت موجود ہے زیادہ قرین قیاس تو یہی ہے کہ مکہ میں ہی یہ معمانات رہی ہوگی کیونکہ مکہ ہی سے توحید کی بنیادوں کو مضبوط کیا گیا اور شرک سے لوگوں کو آہستہ آہستہ دور کیا گیا ہے تو یہ بنیادیں مکہ میں مضبوط کی گئی ہیں اس لحاظ سے یہ کہا لیکن کسی بھی روایت میں یہ سراحت نہیں ہے کہ تاریخ کون سے تھی جو ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ منمومانات پہلے تھی بعد میں اجازت مل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ہی نہیں دی بلکہ حکم بھی دیا کہ قبروں کی زیارت کیا کر حکم بھی دیا اور خود بھی آپ زیارت کرتے تھے قبروں کی زیارت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے اس کے لئے احادیث آپ کے ساتھ دعائیں گی جو ہے مردوں کے تعلق سے قبرستان جانا اور قبروں کی زیارت کرنا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ مرد لوگ جائیں گے قبروں کی زیارت کریں گے قبرستان صرف اس مقصد سے جانا کہ قبروں کی زیارت کریں گے اور اس سے آخرت کی یاد آئے گی اسی مقصد کو سامنے رکھ کر کے جانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور مردوں کے بارے میں یہ اختلاف نہیں ہے لیکن عورتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ عورتیں قبروں کی زیارت کے لئے قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی ہیں عورتوں کا قبرستان جانا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے جی بتائیے ہاں عورتوں کے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو عورتوں کے لئے مناسب ہے یا نہیں ہے جی کھنکو پہلے تو سب کو منع کیا تھا عورتوں کو بھی مردوں کو اور بعد میں اجازت دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن عورتوں کے لئے یہ اجازت ہے یا نہیں ہے اس میں میں نے آپ سے کہا کہ اختلاف ہے اور یہ اختلاف کن کا ہے ہاں وہ لی کون لوگ قائل نہیں ہیں میں نے شروع میں اشارہ کر دیا تھا آپ کو جو نہیں نہیں عورتوں کو منع کرتے ہیں مرد جائیں گے عورتوں کو منع کرتے ہیں عورتوں کے لئے قبروں کی زیارت صحیح نہیں ہے کون لوگ منع کرتے ہیں ہاں نہیں نہیں وہ نہیں میں فقی لیا سے بول رہا ہوں کہ جو ایسے اب یہ فقہ ہنبلی فقہ شافی فقہ ہنفی اور فقہ مالکی اس کے لحاظ سے پوچھ رہا تھا کہ کون علماء انہیں چاروں فقہ میں سے کس فقہ کے علماء اس کو منع کرتے ہیں خاص طریقے سے میں نے شروع میں آپ کو اشارہ کیا تھا ایک تو ہمارے یہاں ہندوستان میں احناف بھی منع کرتے ہیں آپ کو تعجب ہوگا کہ احناف بھی منع کرتے ہیں احناف کے یہاں بھی قبروں کی زیارت عورتوں کے لیے نہیں ہے اور ہنابلہ بھی منع کرتے ہیں اسی لئے ہنبلی مسلک کی جو کتابیں ہیں اور جو سعودی کے مشایخ ہیں آپ ان کو پڑھیں گے تو سب کی سب اس سے منع کرتے ہیں یعنی بڑی اتنا اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ جو وہاں کی عقیدے کی کتابیں ہیں سعودی سے چھپی ہوئی اس میں بھی یہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں حالانکہ اس سے تعلق نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ جو ہے یہ تو عمل سے تعلق ہے لیکن ذکر کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے قبرستان جانا جائز نہیں ہے مشروع ہی نہیں ہے اس سے منع کرتے ہیں بہت سختی سے منع کرتے ہیں اس لئے سعودی علماء کے جو فتاوے آپ پڑھیں گے تو اس میں یہی پڑھیں گے وہ تو اچھا ہوا کہ شیخ خلبانی رحمت اللہ علیہ اس کے قائل نہیں تھے ورنہ ہندوستان کے بھی جو علماء بھی نئے نئے آتے ہیں وہاں سے مدینے سے پڑھ کر کے وہ سب جو ہے جو علماء اہل ادیس ہندوستان میں قائل تھے وہ سب کو رد کر چکے ہوتے ہیں لیکن وہ تو اتفاق یہ ہوا کی شیخ خلبانی نے ان کا ساتھ اس مسئلے میں نہیں دیا تو مسئلہ نہیں ہوا جو تو یہ ہے اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون لوگ اس کے قائل نہیں ہیں تو علماء ہنا بلا بھی قائل نہیں ہیں اور علماء اہنا بھی قائل نہیں ہیں ہمارے یہاں یا تو لوگ اہناف کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کا عمل اپناتے ہیں اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں گے کہ عورتیں قبرستان نہیں جاتی ہیں قبروں کی زیارت کے یا تو اہناف کا طریقہ اپنایا ہوئے ہوتے ہیں یا یہ کہ بہت سے لوگ جو انٹرنیٹ اگرہ سے پڑھتے ہیں وہ انٹرنیٹ پر زیادہ تر ہنبلی مسئلک کی ہی چیزیں جو ہے پڑھنے کو ملتی ہیں علماء جو ہے سعودیہ یا جو ہے علماء عرب جو لکھتے ہیں تو زیادہ تر وہ جو ہے ہنبلی مسئلک کو لکھتے ہیں اس لحاظ سے یا تو پھر ہنبلی مسئلک سامنے آتا ہے تو ہنبلی مسئلک کے لحاظ سے بھی عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت یہ مشروع نہیں ہے کنگے باز ہاں جو بھی جو بھی جو بھی فقہ ہوتی ہے جو بھی فقہ ہے جو بھی فقہی مسائل ہوتے ہیں سب میں دلیل ضرور ہوتی ہے بگر دلیل کی کوئی فقہی مسئلہ بنتا ہی نہیں متشروع سے ہم لوگ یہ بڑھتے آ رہے ہیں بگر دلیل کی کوئی فقہی مسئلہ بنتا ہی نہیں سب فقہی مسائل اپنے ساتھ دلیلیں بھی رکھتے ہیں تو اس میں بھی ان کے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اشارت فرمائے صحیح حدیث ہے یہ کہ لعن اللہ زوارات القبور لعن اللہ زوارات القبور کہ اللہ تعالی کی لعنت ہو قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے جو ہے اس کی زہد کے بارے میں کوئی یہ نہیں ہے لعن اللہ زوارات القبور اللہ تعالیٰ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت اللہ تعالیٰ کی ہو رحمت سے دوری ہو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتے ہیں یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں قبروں کی زیارت نہیں کریں یہ ایک بات دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جس حدیث میں اجازت آئی ہے وہ حدیث ہیں میں پھر سے آپ کو پڑھ الفاظ تقریباً اسی انداز کے ہیں کئی حدیثیں ہیں یہ کہ کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا خبردار اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حکم مردوں کے لئے تھا عورتوں کے لئے نہیں تھا چونکہ یہ سیغہ عربی میں جو آیا ہوا ہے یہ سیغہ عربی کے لحاظ سے مردوں کا ہی سیغہ ہے تو وہ حکم مردوں ہی کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں ہے اب سیغے پڑھے ہوں گے فیلِ امر کے تو یہ سیغہ مردوں ہی کا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے مردوں کا ہی سیغہ ہے لیکن قرآن اور حدیث کے بہت سارے مقامات پر ایک دو نہیں بہت سارے یعنی کی نہیں سمجھی ایسے مقامات ہیں جہاں سیغہ مردوں ہی کا استعمال کیا گیا ہے اور حکم میں عورتیں بھی یہی طریقہ ہی ہے عربی دبان کا اس کو تغلیب کا قائدہ کہتے ہیں عربی میں جب پڑھیں گے ایڈوانس جو عربی گرامر ہے اس میں اس کو تغلیب کا قائدہ کہتے ہیں یعنی جہاں یہ مشکل ہو کہ الگ الگ ذکر کیا جائے مردوں کو عورتوں کو اور ایک ہی سیغے میں دونوں کو ذکر کرنا چاہتے ہیں تو مذکر کو غالب کر کے مذکر کا سیغہ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے یہی نمازیں پڑھنے کے بارے میں بھی ہے اتنی جگہوں پر نماز پڑھنے اور زکاة دینے کا مسئلہ آیا ہوا ہے تو سب کیا آتا ہے اقیم الصلاح و آت الزکا اقیم الصلاح یہ بھی مردوں ہی کا سیغہ ہے آت الزکا بھی مردوں کا ہی سیغہ عربی دبان کے لحاظ سے تو میں صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں اسے جو ہے سیکڑوں مقامات ہیں کتاب و سندہ بلکہ یہی اصلہ ہے عربی دبان میں کہ سیغہ مردوں ہی کا استعمال کیا جاتا ہے اور عورتیں بھی اس میں داخل ہوئی ہیں تو پھر یہی مسئلہ کیوں ہیں بات میں عورتیں یہ بھی تو کہہ سکتی ہیں کہ جہاں جہاں نماز کی فرضیت کا دکھر آیا وہ صرف مردوں کا سیغہ ہی ہے ہم کیوں پڑھیں گے نماز جو تو ویسا نہیں یہ مسئلہ یہ کہ اس کی وجہ سے یہ بات کہی جائے تو یہ بھی انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ حکم جو بعد میں آیا منع کرنے کے بعد یہ حکم صرف مردوں کے لئے تھا کیونکہ سیغہ یہ مردوں ہی کا آیا ہے اللہ فضو روحہ لیکن بہرحال یہ تو ہم نے آپ سے کہا محل نظر ہے جہاں تقیس حدیث کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت بہت زیادہ قبروں کی جو زیارت کرنے والی عورتیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اللہ کی رحمت سے دوری کی جو بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علم نے تو اہل علم نے اس کے بارے میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ چونکہ دوسری احادیث تھے قبروں کی زیارت کرنا یہ ثابت ہے عورتوں کے لئے بھی اس لئے اس کی روشنی میں اس حدیث کو یا تو اس وقت پر محمول کریں گے جب قبروں کی زیارت کرنا منا تھا اسی وقت کی یہ حدیث بھی تھی اور بعد میں اس کی اجازت دی گئی یا یہ کہ یہ حدیث ان عورتوں کے لئے ہے جو بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرتی ہیں بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرتی ہیں کیونکہ اس میں جو لفظہ ہے زوارات امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ زوارات یہ عربی ذبان کے لحاظ سے مبالغہ کا سیاہ کہتے ہیں اس کو اس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ زیارت کرنے والی بعد روایتوں میں زائرات بھی لفظ آیا ہوا ہے جس کے معنی صرف زیارت کرنے والی لیکن برحال یہ روایت بھی لمعنی اور زیادہ تر روایتیں جو ہیں زیادہ تر جو رائوی نے روایت ذکر کی ہے وہ زوارات ہی کی ہے جس کے اندر بہت قصرس سے زیارت کرنے کا معنی آتا ہے اسی کی معنی آتا ہے کیونکہ جب عورت بہت قصرس سے قبرستان کی زیارت کرے گی تو اس میں تین چیزیں لازم آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب بہت زیادہ دنیا سے اس کو بے رغبتی ہو جائے گی تو اس کے شوہر کا جو حق ہے اس کو عدا کرنے میں گوتا ہے دنیا سے بے رغبتی ہو گئی تو زیب و زینت بھی اختیار نہیں کرے گی وہ سب چیزیں بھی جو ہے چھوڑے رہے گی زیادہ اس کی طرف اس کی توجہ نہیں رہ جائے گی تو اس سے شوہر کا جو حق بنتا ہے اس میں بھی فرق پڑے گا دوسرا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ عورتیں تھوڑا سبر کم ہوتا ہے ان کے پاس سبر میں کمی ہوتی ہے ساری عورتوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے عمومی طور پر یہ بات کہہ جاری ہے ورنہ ایسی بھی خواتین ان کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں جو سبر میں ایک مثال رہی ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن عمومی طور پر عورتوں میں سبر کم ہوتا ہے تو جب قبرستان جائیں گی تو بے سبری کا مظاہرہ کر سکتی اور تیسری چیز یہ کہ نوحہ اور ماتم جو منع ہے اس بے سبری کے نتیجے میں ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ بھی نکل سکتے ہیں زیادہ ڈر ہے یہ عورتوں کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کسرس سے زیارت کرنے والی جو عورتیں ہیں کسرس سے قبرستان جانے والی عورتیں ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے لیکن قبرستان کی زیارت کرنا ان کے لیے جائز ہے کوئی حرچ کی بات نہیں ہے جی بولی پھر سے بولو ایک مثلہ اس میں یہ ہے کہ بہت کسرس سے اگر قبرستان جائیں گے تو کسرس سے جانے میں ان کو دنیا سے بے رغبتی زیادہ ہو جائیں گے دنیا میں رغبت نہیں رہ جائے گی بلکل رغبت نہیں رہ جائے گی تو دنیا سے بے رغبتی کے نتیجے میں جو زیب و زینت اختیار کرنا ہے عورت کو زیب و زینت اختیار کرنے میں وہ کتاہی کرے گی جبکہ زیب و زینت اس کو اپنے شوہر کیلئے اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے تو شوہر کے حقوق میں یہ بات آتی ہے اس میں عورت سے کتاہی ہو جائے گی اور بھی گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں میں بھی کتاہی ہو سکتی ہے یعنی وہی جو شوہر کا حق ادا ہونا چاہیے جی سندہ سے گھر کا جو حق ادا ہونا چاہیے اس میں کتاہی ہو سکتی ہے دوسرا میں نے آپ سے کہا کہ بے سبری کا مسئلہ بھی زیادہ ہوتا ہے جائیں گی وہاں زور زور سے رویں گی اور جو ہے دوسرے مسائل ہوں گے اس کی وجہ سے پریشانی آئیں گی بے سبری کا وہاں مظاہرہ ہوگا ان سے اور تیسری بات میں نے آپ سے یہ کہی کہ نوحہ اور ماتم کی شکلیں بھی ہو سکتی ہیں اور یہ سب شریعت میں جائز ہیں تو جو باطل چیزیں ہیں جو مردوں کیلئے بھی منع ہیں قبرستان جا کر کہ وہ باطل چیزیں نہیں کر سکتے عورتوں کے اس میں مفتلا ہونے کا ہندیشہ زیادہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے بہت زیادہ قبرستان جانے سے ان کو منع کیا لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ عورتیں قبرستان جا ہی نہیں سکتی ان کے لئے جانا یہ بلکل حرام ہے جیسے ہندوستان میں بعض جگہوں پر عورتوں کو جانا منع ہے سنا ہے کبھی یا نہیں ہاں کہاں پہ نہیں مسجد کا معاملہ نہیں قبرستان کی بات یہاں درگاہیں ہوتی ہیں ہندوستان میں درگاہیں بعض درگاہوں میں تو عورتیں بڑی کسر سے جاتی ہیں لیکن بعض درگاہوں میں عورتوں کا داخلہ منع ہے سنا ہے کبھی ہاں ہاجی علی درگاہ کا معاملہ جو ہے ٹی وی پہ کافی اس کو یہ کیا تھا کافی بحث و مباحثے چل رہے تھے اصل میں وہ کسی مندیر کا مسئلہ تھا جہاں عورتوں نے نہیں جا سکتی تھی تو اب چونکہ وہ مندیر کے اس مسئلے کو ٹی وی پر جو ہے کافی اچھالا گیا تھا کہ کیوں وہ مردوں اور عورتوں میں تفریق کرتے ہیں تو یہ تفریق دوسروں کی یہاں بھی پائی جاتی ہے بل کر کے وہ اس کا بھی ذکر آیا پھر اسی میں تو وہی سے وہ مسئلہ بیچ پڑا تھا جو ہے تو وہاں جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جو جواب دیا کہ کیوں منا کیا جا رہا ہے کہ اس میں مرد آتے ہیں تو غلط نگاہیں عورتوں پر ڈالتے ہیں اور اس کی ویسے بڑا فتنہ وساد ہوتا ہے اس لئے منا کیا ہے اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے تو یہ چیزیں ان لوگوں نے ہندوستان میں چونکہ ایک مسئلہ ہے یہ ویسے احناف کے یہاں عورتیں قبروں کی زیارت نہیں کر سکتی وہ منا ہے ان کی یہاں فقی لحاظ سے احنافلہ کے یہاں بھی منا ہے لیکن شریعت کا جو مسئلہ راجے ہم کو معلوم ہوتا ہے صحیح معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے لئے بھی قبروں کی زیارت کرنا یہ جائز جیسے مردوں کے لئے جائز ہے ویسے ہی عورتوں کے لئے لیکن بہت کسرس سے اگر قبروں کی زیارت کریں گے قبرستان جائیں گے تو اس سے رکا جا سکتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا اس حدیث کی روشنی میں جس میں یہ لفظ آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو کسرس سے قبروں کی زیارت کرتے ہیں اب رہا مسئلہ ان کے لئے قبرستان جانا اور قبروں کی زیارت کرنا تو یہ جواز کی دلیلیں کیا ہیں جائز کیسے ہیں یہ اس سلسلے میں چار پانچ احادیث ہیں یعنی کوئی ایک ہی حدیث نہیں ہے چار پانچ احادیث ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عورتیں قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں میں ایک دو کر کے آپ کو حدیثیں یہ جو ہے پیش کروں گا سب سے پہلے وہی حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قبروں کی اب زیارت کرو اگرچہ کی سیغہ یہ مذکر کا ہے لیکن عربی دبان کے لحاظ سے سیغہ مذکر کا ہوتا ہے عورتیں اس میں داخل ہوتی ہیں اسی قائدے کے لحاظ سے جس قائدے کے لحاظ سے عورتیں نماز کے حکم میں شریک ہیں روزے کے حکم میں شریک ہیں روزے کا حکم بھی ایسے ہی آیا ہوا ہے مذکر کے سیغے کے ساتھ جیسے عورتیں اس میں شریک ہیں ویسے ہی اس حکم میں بھی عورتیں شریک ہیں دلیل چاہیے ان کو نکال لیں کہ وہ اس میں داخل نہیں ہیں اور ایسی کوئی سریح دلیل موجود نہیں ہے یہ پہلی بات تھی کہ اس حکم میں عورتیں بھی داخل ہیں دوسری بات یہ کہ جو حکمت ذکرہ کی گئی ہے کہ قبلوں کی زیارت کرنے سے نمبر ایک آخرت کی یاد آتی ہے نمبر دو آنکھیں عشقبار ہوتی ہیں آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور اللہ کی یاد میں نکلا ہوا آنکھوں سے آنسو یہ جہنم کی آنکھ سے بچنے کا ایک ہم ذریعہ ہے اور تیسری چیز یہ کہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں جن عورتوں کے دل میں سختی ہو ان سے کہیے بھی کہ قبروں کی زیارت کریں دیکھیں دل کیسے نرمہ ہو جاتے ہیں جن کی بھی جو ہے دلوں میں سختی ہو کہیے کہ قبروں کی زیارت کریں قبرستان جائیں دل نرمہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے دنیا سے تھوڑی بے رغبتی آتی ہے آخرت کی یاد مضبوط ہو جاتی ہے تو یہ تو عورتوں کے لیے بھی ہے مردوں کے لیے بھی ہے کیا عورتوں کو آخرت کی ضرورت نہیں ہے یعنی ان کو بھی ہے آخرت کی یاد ان کو بھی رہے ان کو بھی آخرت جو ہے آخرت کا خیال رہے اپنے کسی بھی عمل میں ان کے لیے بھی ضروری ہے یہ چیز اس لحاظ سے اس علت میں اس حکمت میں وہ بھی شریک ہوتی ہیں یہ پہلی بات ہے حالانکہ اس میں اتنی وضاحت نہیں لیکن دوسری بات ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حسنے میں دو روایتیں آئے ہوئے ہیں ان کا اپنا عمل بھی ہے اور روایت بھی ہے ساتھ میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن عبی بکر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی قبرستان گئی ان کی قبر کی زیارت کے لیے ان سے پوچھا گیا کہ آپ قبرستان کیوں گئے یہ قبر کی زیارت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ نے اس سے منع نہیں کیا تو انہوں نے کہا منع کیا تھا لیکن بعد میں اجازت دے دی تھی اس روایت میں یہ ذکر ہے وہ کیا کہتے ہیں منع کیا تھا لیکن بعد میں اجازت دے دی تھی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن عبی بکر کے قبر کی زیارت کی ہے گئی ہیں زیارت کرنے کے لیے تو یہ قبروں کی زیارت کے تعلق سے بات جو ہے عورتوں کے تعلق سے تیسری جو ہے بات اس میں دلیل کے طور پر یہ یہ بھی صحیح حدیث ہے ہم آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بڑی لمبی حدیثیں میں اردو میں بیان کرتا ہوں وہ عربی میں پڑھوں گا تو پھر اس کا ترجمہ کرنے میں لمبا وقت ہو جائے گا تو آج اگر ہم کوشش کریں گے تو یہ مسئلہ آج بورا ہو جائے گا لمبی حدیث ہے جس میں آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بقی جانا ثابت ہوتا ہے وہ حدیث یہ ہے کہ کہتی ہیں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے رات کو آئے اس کے بعد سو گئے ظاہر یہی کیا کہ سو گئے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی ظاہر کیا کہ آپ سو گئے ہیں ان کو بھی یہی لگا کہ آپ سو گئے ہیں لیکن وہ ابھی سو ہی نہیں تھی بیوی ہیں تو سو ہی نہیں تھی اس کے بعد کہتی ہیں کہ آپ چپکے سے اٹھے چپکے سے اٹھے الفاظ جو ہیں اس میں وہ سب یہی بتاتے ہیں کہ اپنا چپل بھی اپنی چادر بھی سب آپ نے بڑے چپکے سے لیا کہ آپ کی بیوی جاگ نہ جائے میں یہ بات اس لیے تھوڑا تعقید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہم لوگ راتوں کو اٹھتے ہیں بچپن میں ہمارے والدین نے تو ہماری یہ تربیت کی ہے کہ ہم اگر رات کو اٹھتے ہیں تو پوری یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے چلنے کی آواز بھی نہ آئے یعنی کبھی اس تینجے کی ضرورت پڑ گئی یا کسی بھی کام کی ضرورت پڑ گئی جب رات کو اٹھتے ہیں تو پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری چلنے کی آواز بھی نہ آئے کہ ہماری وجہ سے کسی کی نید نہ کھول جائے یہ کوشش کرنی چاہئے اس حدیث سے وہ بھی چیز سمجھ میں آتی ہے تو والدین نے ایسی تربیت کی تھی تو ہم تو ابھی بھی اس کا خیال کرتے ہیں کوئی تروازہ کھولنا ہوا باثروم کا یا ٹوائلڈ کا تو بہت ہی آہستہ سے بند بھی کیا تو یہ کہ کسی طرح کی کوئی آواز نہ ہو یہاں تک کی پانی بھی جو پہلے سے موجود ہے کہیں پانی وہی استعمال کرنے چاہے کتنا ہی تھنڈا کیوں رہا ہو یعنی جب وہ ہینڈ پائپ جو ہوتا ہے ہم لوگوں جو اپنے علاقے میں ہینڈ پائپ سے اگر پانی آپ نکالیں گے تو گرم نکلے گا اور لوٹے میں جو پانی پہلے سے موجود ہے وہ سردی کے موسم میں بہت تھنڈا ہو جاتا تو وہ تھنڈا پانی استعمال کر لینا گوارہ کر لیتے ہیں لیکن ہینڈ پائپ چلا کر کے گرم پانی نکالیں گے تو لوگ جاگ جائیں گے تو لوگوں کی نیت پر فرق پڑے گا تو وہ والی صاحب کی یہی عادت تھی اور جو والدہ کی بھی یہی تھی تو بچپن میں انہوں نے جو سکھایا ہے تو ہماری وہی عادت ہے لیکن ہمارے گھر میں وہ عادت نہیں اپنے بچوں کو بھی میں نے بہت یہ کیا لیکن وہ عادت نہیں چونکہ اصل میں گھر کی خاتون صرف سے بہت فرق پڑتا ہے اصل سکھانے کا کام وہی سے ہوتا ہے تو وہ اتنی اتنا لحاظ نہیں ہوا میں بار بار مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہم اوپر رہ رہے ہیں تو نیچے بھی لوگ رہتے ہیں تو ہم کوشش یہ کریں کہ اوپر اتنی آواز یعنی کوئی چیز گیرے کوئی بھی یہ ہو آواز ہوگی تو نیچے والوں کو سنائی دیتی ہے کبھی اور خاص طریقے سے رات کے وقت میں اس کا خیال کرنا چاہیے جب ہم پہلے اٹھ جاتے ہیں گھر میں جو ہے پہلے اٹھنے کا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں تو پہلے اٹھ جاتے ہیں تو نیچے والوں کو مسئلہ ہو سکتا ہے پریشانی ہو سکتی ہے اب جتنا ضروری ہے چلو اس حد تک تو کوئی بات نہیں لیکن اپنے طور پر احتیاط کرنا چاہیے بہت سمجھاتا ہوں اس کیونکہ اپنے طور پر احتیاط کرنا چاہیے کہ نیچے والوں کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پوچھے آواز نہ ہو یعنی اسی گھر کے اندر بھی اگر ابھی سونے کا وقت ہے لوگ سوئے ہوئے ہیں خامقہ اگر ہم جاتے ہیں زور سے دروازہ کھول دیا بند کر دیا جاگ گئے میرا خود اپنا معاملہ ہے اگر میں جاگ گیا تو پھر جلدی مجھے نید نہیں آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں دوسروں کا بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو کیوں نید کھل جائے کسی کی ہم خیال کریں کسی کی نید نہ کھولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علم نے یہاں پر ویسے ہی کیا کہ کہتی ہے کہ بلکل چھپکے چھپکے اتنا جو ہے آہستہ آہستہ جیسے چوروں کی چال کہتے ہیں اسے اس انداز سے جو ہے کہ کسی طرح کی کوئی آواز نہ ہونے پائے اللہ کے رسول صلی اللہ علم اٹھے اور کہے چونکہ یہ جاگ رہی تھی اس لئے انہوں نے سب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علم کی یہ ساری چیزیں دیکھیں ہیں سو ہی نہیں تھی انہوں نے سو ہی ہوتی تو آواز نہیں ہوئی تھی تو کہاں چلے گئے پیچھے پیچھے یہ بھی گئی اما آئیشہ رضی اللہ علم پیچھے پیچھے یہ بھی گئی یہ کس تلاش میں گئی تھی اپنے شوہر کی تلاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علم کو تلاش کرنے نہیں گئی تھی بلکہ اپنے شوہر کو تلاش کرنے کیونکہ سوکن بھی تھی ان کے اس لئے شوہر کی تلاش ایسے موقع پر بہت ضروری ہو جاتی ہے جو بیوی کے لئے تو یہاں بیوی اور شوہر کے معاملے کو ہی سامنے رکھئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نہیں بلکہ شوہر کے معاملے کو سامنے رکھ کر کے یہ گئی ان کو جو ہے پیچھے پیچھے گئی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی چلے گئے تو یہ بھی گئی جو ہے قبرستان گئی جو ہے آگے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پیشے پیشے گئی تھی بڑے احتیاط سے گئی ہوں گی لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے تھے کہ یہ ہیں آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا لیکن ایسے موقعوں پر جان کر بھی ذرا انجان بننا چاہیے یہ بہتر ہوتا ہے آپ نے بھی شوہر والا انداز اپنایا وہاں پر رسول والا نہیں جان کر بھی انجان بنے رہے اس کے بعد جب واپس ہونے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا کہ آپ واپس ہو جائیں گے تو جلدی جلدی قدم بڑھا ہے کہ میں آپ سے جلدی پہنچ کر کے جلدی سے چادر وڑ کر سو جاؤں آپ کو معلوم نہ ہو کہ پیچھے پیچھے آپ کی جاسوسی کرتے ہوئے میں آپ کے پیچھے پیچھے جو ہے گئی تھی آپ کو اس کا احساس نہ ہونے پر وہ بیوی والا جو انداز ہوتا ہے وہ انداز میں نے اپنایا تھا انہوں نے پورا جو ہے خیال کیا اس کا لیکن جب زور زور سے چل کر کے آئے گے تو ظاہر سی بات ہے سانس تو پھولے گا تو اندر جب یہ آکے سوئیں تو سانس پھول رہا ہے تو پیٹ بھی یہ نیچے اوپر ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آئیشہ کیا بات ہے تمہارا سانس کچھ اکھڑا سا لگ رہا ہے کیا بات ہے جو ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ظاہر سی بات ہے وہ تو یہ ہی کہیں گے کوئی بات نہیں ہے تو آپ نے کہا یا تو تم بتا دو نہیں تو اوپر والا بتا دے گا یعنی آپ نے کہا انداز یہ تھا کہنے کہا یا تو تم بتا دو نہیں تو اللطیف الخبیر یہ اللہ تعالیٰ کی دو ناؤں میں سے نام کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہر چیز کی خبر ہے وہ مجھے آسمان سے بتا دے گا وہ یہ آ جائے گی مجھے معلوم جائے گا کہ تم جو ہے کہاں گئی تھی کیا معاملہ ہے جو ہے حالانکہ آپ جانتے تھے لیکن پھر بھی آپ نے یہ ذکر کیا جو ہے اللہ کے پھرال یہ جو ہے معاملہ ہوا اور جو آگے باتیں اور لمبی باتیں انہیں پیش کر رہا ہوں آپ کو یہی تک مقصد ہے اس کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے قبرستان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں بھی گئی تھی دلیل کیا ہے حافظ ابن جر رحمت اللہ نے فتح الباری میں یہ اصول فقہ کے لحاظ سے جو سمجھنے کی بات ہوتی ہے اس کے لحاظ سے اصل یہ دلیل ہے بڑی گہری دلیل مانی جاتی ہے یہ اصول کے لحاظ سے کہ جب یہ گئی اگر یہ حرام ہوتا قبرستان جانا عورتوں کے لئے تو آپ تاقید فرمائے تھے کہ تم نے غلطی کیا عورتوں کے لئے جانا جائز نہیں تم کیسے قبرستان میں چلے گئے آپ نے چونکہ تم بھی نہیں فرمایا اسی لئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی اصل یہ دلیل ہے یہ دلیل نہیں وہ قبروں کی زیارت کے لئے نہیں گئی تھی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہی گئی تھی دیکھنے کے لئے گئی تھی کہ آپ کہاں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں جو ہے لیکن قبرستان میں داخل ہوئی ہو اگر یہ حرام ہوتا عورتوں کے حق میں تو آپ تنبیح فرماتے کہ چلو اس مرتبہ غلطی سے ایسا ہو گیا لیکن عندہ کبھی قبرستان میں جانا ہے تو آپ کا تنبیح نہ کرنا یہ بھی اصل فقہ کے لحاظ سے دلیل بنتا ہے کہ یہ عورتوں کے لئے جائز ہے تیسری دلیل اس حسلے میں چوتھی ہوگی دلیل یہ چوتھی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک قبر کے پاس ایک عورت رو رہی تھی حدیث پہلے ایک مرتبہ آئی ہے سب رکھے معاملے میں لیکن وہی حدیث اس کی بھی دلیل ہے تو ایک عورت وہاں قبر کے پاس رو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے سبر کرو تو انہوں نے توجہ نہیں دیا کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے کہا کہ امنا راستہ لو انداز یہی تھا تم کو نہیں پتا کہ کتنی بڑی مسئیبت ہوتی ہے تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے قبر کے پاس تو عورت رو رہی تھی قبر کے پاس رو رہی تھی یہ روایت میں یہ بات ہے قبر کے پاس رو رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت قبر کی زیارت کے لئے گئی تھی اور قبر کے پاس جا کے رو رہی تھی تو آپ نے اس سے منع کیا اور بعد میں جب اس عورت کئی یہ معلوم ہ�가 کہ آپ اللہ کے رسول تھے اور مجھے منع کیا ہے تو پیچھے پیچھے گئی یہ کہ einzی میں صبر کرتی ہوں تو آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم قبر کے پاس آئی کیسے عورتوں کے لئے قبروں کے زیارت کرنا جائز نہیں ہے آپ نے یہ بات نہیں کہی آپ نے صبر کرنے کی تلقین کی قبروں کے پاس رونا اس سے آپ نے منع کیا صبر کی تلقین کی لیکن قبروں کے زیارت سے آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا یہ بھی صحیح حدیث ہے اس سے بھی دلیل ملتی ہے کہ عورتیں بھی قبروں کے زیارت کے لئے کبھی جا سکتی ہیں یعنی قبرستان جانا ان کا منع نہیں ہے اسی مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے مردوں کے لیے جائز ہے وہ عورتیں بھی جا سکتی ہیں لیکن بہت کسرت سے ان کو قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جانا چاہیے بہت زیادہ قبرستان نہیں جانا چاہیے یہ اپنی جگہ پر بات ہے یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے ساری احادیث اور ساری نصوص کی روشنی میں یہی بات کہی جا سکتی ہے اور میں اسی کو بہتر سمجھتا ہوں رائے کے لحاظ سے کہ عورتیں قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں ان کے لیے جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں یہ چند دریلیں ہم نے جواز کی جو تھی وہ پیش کی ہیں آپ کے سامنے اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قبروں کی زیارت کے لیے جاتی بھی تھی اور کوئی پوچھا بھی تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ پہلے منع کیا تھا بات میں اجازت دے دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو اس کے بارے میں زیادہ علم بھی ہوگا کیونکہ آپ کی بیوی تھیں معاملات کو جانتی تھیں سلسلے میں اور اسی لیے عورتوں کے قبروں کی زیارت کے تعلق سے صحیح رائے مجھے جو لگتی ہے راجح حضبات جو لگتی ہے وہ یہی ہے کہ عورتیں بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں جائے لے لیکن بہت زیادہ نہیں اور جو مقصد ہے اسی مقصد کے پیش نظر کہ آخرت کی یاد دل آتی ہے دلوں کو نرمی دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اس سے اللہ کی یاد میں آخرت کی یاد میں جو انسان کی نجات کے لیے بڑا اہم ذریعہ ہے اسی مقصد کے لیے قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں کسی اور مقصد کے ساتھ ہیں اور وہ بھی مزار کی بات نہیں ہے یہ بلکہ قبرستان کی زیارت کی بات ہے یہ باتیں تھی جو اس مسئلے سے متعلق تھی اب اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں دفن کے وقت میں اصل میں ان کو اتباع جناز سے منع کیا گیا یعنی جنازے کے پیچھے جانے سے ان کو منع کیا گیا روکا گیا اسے بھی حالانکہ وہ بھی جائز تو ہے جا سکتی ہیں اس میں کبھی اگر ایسی ضرورت بھی پڑ گئی کہ ان کو بھی جانا ہوا تو منع تو نہیں کیا گیا ان کو بھی لیکن جو منع ہے وہ بڑی سختی سے نہیں ہے وہ خود کہتی ہیں امی آتیہ رضی اللہ تعالیٰ کہ کہ ہم کو جنازے کے پیچھے جانے سے تو منع فرمائے گیا منع کیا گیا لیکن بہت سختی سے منع نہیں کیا گیا اسی لئے مکروح کے درجے میں ہی اس کو رکھتے ہیں اگر عورت جو ہے جائے تو مکروحی ہے لیکن اگر شریک ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں قبرستان چلی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اور کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں اور سوال نہ ہو تو اچھی بات ہے چلا جائے اس میں کیا ہے درگاہوں کا مطلعہ الگ ہے چونکہ درگاہوں میں غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں تو ایسے رکا جائے گا مردوں کو بھی رکا جائے گا وہاں تو الگ مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہ مسئلہ صرف قبرستان کا صرف قبرستان ہے کوئی اور چیز نہیں ہے وہاں پہ صرف کیا ہے وہ قبرستان ہے تو قبرستان میں جیسے مرد جا سکتے ہیں زیارت کے لیے عورتیں بھی جا سکتے ہیں البتہ ایک بات رہے ذہن میں جب یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں چونکہ قبرستان عام طریقے سے یہ سنسان جگہ ہوتی ہے یعنی تنہائی جو ہے وہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے عام طریقے سے بھی بار کے جیسے علاقے ہوتے ہیں وہاں بات دوسری ہوتی ہے تو ایسی تنہائی کی جگہوں پہ عورت کو اکیلے نہیں جانا چاہیے اس کے بارے میں آپ جو ہے سو سکتے ہیں وہ جو ہے حکمت کے تعلقے سکتے ہیں وہ کسی کو ساتھ میں لے کر کے جائے لیکن قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے منع نہیں کیا جا سکتا بسکر ہے کون کون یہ تو ان کے جو اپنے بھائی کی وفات کی بات ہے وہ تو بات کی ہے وہ تو عمر کے بات کی ہے جی ہاں ہاں یہ ہے ان کے بھائی کی جو قبر کی زیارت کی بات ہے یہ تو ان کے بات کی ہے ہاں وہ تو عمر کے بات کی ہے اس کے علاوہ جو انہوں نے سبب بتایا ہے وہ امین چیز ہے اس میں سبب کیا بتایا کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ نے منع فرمایا تھا بعد میں اجازت دیتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ کیا آپ قبروں کی ذارت کر سکتی ہو بعد میں عورتوں کو اجازت دیتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ برحال یہ باتیں تھیں اسی پر درست ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمد کشتو اللہ 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 انترستغفر